حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہے میرے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث تریمزی میں موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حج کرو اور عمرہ کرو حج بھی کرو اور عمرہ بھی ادا کرو کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک یہ دونوں غربت کو دور کر دیتے ہیں اگر کوئی غریب ہے مال بھی بچانا چاہتے ہو نا مال صیف رکھنا چاہتے ہو حضور نے فرمایا حج کرو اور عمرہ کرو کیونکہ یہ غربت کو دور کر دیتا ہے یہ دونوں عمل ایسے ہیں جو غربت کو دور کر دیتے ہیں اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حج ادا کرو اور عمرہ کرو کیونکہ یہ عمال ایسے ہیں کہ یہ گناہوں سے انسان کو ایسے ساپ کر دیتے ہیں جیسے بھٹی سے لوہا سونا اور چاندی ساپ ہو جاتا ہے جیسے بھٹی سے لوہا ساپ ہو جاتا ہے چاندی ساپ ہو جاتی ہے سونا ساپ ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح میرے آقا نے فرمایا حج مبرور کے بعد مسلمان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے تبرانی میں حضور کی یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ اس کے راوی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حج کرو کیونکہ حج گناہوں سے انسان کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے جب ایک مسلمان حج کرتا ہے اللہ قریم اس کو گناہوں سے بالکل پاک فرما دیتا ہے اللہ قریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اللہ قریم اس سے راضی ہو جاتا ہے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام عنہ علیہہہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم عورتیں جہاد کی بہت فضیلت دیکھتی ہیں یا رسول اللہ عورتیں کیسے جہاد کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج مبرور ہے عورتوں کا جہاد حج مبرور ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد یہ حج مبرور ہے مستد بزاج میں یہ حدیث موجود ہے میرے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اس کے راوی ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اپنے خاندان کے سات سو لوگوں کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا اپنے خاندان کے سات سو لوگوں کی حاجی قیامت کے دن شفاعت کرے گا اور اللہ قریم اور سحاضی کی شقاعت اس کے قاندان کے سات سو لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا